اسلام علیکم دوستو میں ہوں عزر کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کازمی علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایجنگ موڈ میں جب آپ چلے جاتے ہیں یا برن موڈ میں چلے جاتے ہیں چائنہ کے LED ٹی وی میں تو اس کو ہم کیسے ختم کریں گے اس موڈ سے ہم کیسے ایکزٹ کریں گے یہ آپ کے سامنے ایک ٹیلی ویجن ہے پچپن انچ کا ٹیلی ویجن ہے چائنہ میڈ ہے چائنہ کا بورڈ اس میں لگا ہوا ہے تو اس میں ایجنگ ویو کی اپشن آ رہی ہے اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے دوستو اس میں یہ جو ایجنگ موڈ کی اپشن ہوتی ہے اکثر تو لوگ سرویس منیوں میں جا کے ایجنگ موڈ کو آن کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا ایسا ہے کہ ریموٹ ورک کرنا چھوڑ دیتا ہے بلکل ریموٹ کی کوئی بھی کی ورک نہیں کر رہی ہوتی جبکہ آئی آر کے تھو وہ سنس کر رہا ہوتا ہے اب اس میں جو کنڈیشن ہوتی ہے اس کو چھوٹی ایل ایڈیز میں اسے برن موڈ ہم کہتے ہیں وہاں پہ ایجنگ ویو لکھا وہاں نہیں آتا وہاں پہ برن موڈ ہم اسے کہتے ہیں اس کنڈیشن میں آپ دیکھیں تو اس کی سٹینڈ بائی جو لائٹ ہے وہ گلو کر رہی ہے آن آف کر رہی ہے بلنگ کر رہی ہے یہ اس کی سیچویشن ہوتی ہے اور اس میں جو ہے ہم نے کچھ ٹیلیویزنز میں ایسا ہوتا ہے کہ ریموٹ کا جو ایکزٹ والا بٹن ہوتا ہے یا ریٹرن والا بٹن ہوتا ہے اس کو بار بار پریس کرنے سے یہ ایکزٹ ہو جاتا ہے اس وقت بھی میں اسے جو ہے بار بار پریس کر رہا ہوں تو یہ اس سے ایکزٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس سے ایکزٹ ہو چکا ہے کیونکہ میں نے اس میں جو ہے سرویس منیوں میں جا کے اس کا ایجنگ موڈ آن کیا تھا آپ دوستوں کو کنفرم کرنے کے لیے بتانے کے لیے ایجنگ موڈ بہرل آپ دوستوں نے آن نہیں کرنا اس کو نہ چھیڑا کریں کافی سارے دوستوں کے کمنٹ آ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ چھیڑ دیا تو اب کیا کرنا ہے ہم نے وہ چھیڑ دیا تو اب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا چینہ والی ہے لیڈی کا پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے ایکزٹ کا بٹن دبایا ریموٹ سے تو یہ ایکزٹ ہو گیا ہے لیکن ابھی فیلحال میرا ریموٹ فردر کام نہیں کر رہا اگر میں اس کو آف کر کے دوبارہ سے آن کروں گا پھر بھی یہ جو میرا ٹیلی ویژن ہے یہ ایجنگ موڈ میں رہے گا برن موڈ میں رہے گا تو اس کا جو پرمننٹ سولیشن ہے چھوٹی لیڈی ہو یا بڑی لیڈی ہو چائنہ کی لیڈی کی بات کر رہا ہوں میں کیونکہ باقی جو برینڈ ہیں سامسنگ سونی وغیرہ ان کے ڈیفرنٹ پروسیجرز ہیں بہت کم جو اریجنل برینڈز ہیں ان میں سے بھی کسی کسی کا یہ پروسیجر ہے لیکن اکچائنہ کا تقریباً میرے خیال میں موسٹلی کا یا میکسیمم کا یہی پروسیجر ہے جو میں آپ کو اس وقت بتانے جا رہا ہوں اب ہم نے کرنا کیا ہے ایجنگ موڈ میں تو ہم داخل ہو چکے ہیں لازمی نہیں ہے آپ کے پاس ڈسپلی آ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ کلر بیٹرن ہی آپ کے پاس چل رہا ہو تو اسے ہم برن موڈ بھی کہتے ہیں ہم نے کرنا یہ ہے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک سٹینڈ بھائی یا پاور کا بٹن ہم جسے کہتے ہیں وہ لگا ہوتا ہے ہر ٹیلی ویژن پر ہوتا ہے چائنا کی ہو کوئی بھی ہو تو ہم نے کرنا کیا ہے پہلے اس بٹن کو ٹریس کر لینا ہے کہ ہمارا سٹینڈ بھائی یا پاور والا بٹن ہے کونسا تو یہ جو میرے پاس ٹیلی ویژن ہے اس کی بیک سائیڈ پہ ایک کارنر میں لگاو ہے اس وقت کیونکہ اندھیرہ ہے تھوڑا سا شاید آپ کو کلیر نظر نہ آئے بہرحال اس کو میں نے پانچ سیکنڈ کے لیے پریس کر کے رکھنا ہے عمومن پانچ سیکنڈ ہی ہوتا ہے پانچ سیکنڈ کے لیے میں نے اسے پریس کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اس کی لائٹ گرین ہو گئی ہے اور یہ اب میں نے اسے آف کیا یہاں سے اب دوبارہ میں نے اسے آن کر دیا اب دیکھیں آپ ایجنگ موڈ جو ہمارا تھا وہ ختم ہو گیا ہوگا یہ دیکھیں یہ ابھی ڈریکٹ سرویس منیو پہ آیا ایجنگ موڈ ہمارا ختم ہو چکا ہے ایجنگ موڈ سے ہم ایکزٹ ہو چکے ہیں لیکن سرویس منیو سے ہم ایکزٹ نہیں ہوئے تو اگر آپ کے پاس سرویس منیو تو ویسے اوپن نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو میں ریموڈ سے ایکزٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہو جائے گا اس وقت لائٹ دیکھیں تو یہ بالکل نارمل گرین بلنگ کر رہی ہے تو اس میں آپ کو دوبارہ سے کلیر کرتا چلوں چائنہ کے جتنے بھی چھوٹے ٹیلی ویجنز ہیں سب میں یہی آپشن آپ کا کام کرے گا آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہوتا ہونا کہ دیورنگ برن موڈ یا ایجنگ موڈ جو ہے آپ کا ریموٹ ورک نہیں کر رہا ہوگا تو یہ ایک پرسیجر تھا آپ کو بتانا دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کا پاور بٹن یا سٹینڈ وی بٹن خراب ہے تو وہ پھر ٹیلی ویجن کو کھول کے اس پوائنٹ کو شارٹ کریں پانچ سیکنڈ کے لیے پھر کام کرے گا تیسری آپشن یہ ہے اگر پھر بھی آپ سے نہیں ہو رہا تو پھر اس کا لاسٹ حل یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں سافٹ ویر دوبارہ سے لوڈ کر دیں وہ انڈرائیڈ ورین میں لوڈ کرنا تو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے لیکن چائنہ والی عام LCD میں ہم لوڈ کر دیتے تھے یہ تھی دوستو آج کے ویڈیو امیر کرتا ہوں آپ پسند کریں گے کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے گا میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کروں گا